موسیقی وزیر آزم شہباز شریف سے چین کے وزیر آزم لی چیانگ کی وفود کی سطح پر ملاقات دونوں راہنماوں کا دو طرف تعلقات کی تمام پہلویوں پر تباتلہ خیال دونوں راہنماوں کا پاک چین اسٹریٹیجک کوپریٹی پارٹنرشپ پر اظہار اتمنان ایک اور خواب کی تکمیل نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کام مکمل پاکستان اور چین کے وزرائیات ہم نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول اختتہ کر دیا پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی آدمی چیف جنرل سید آسم منیر کی تقریب میں شرکت اور اسلام آباد میں شہنگائی تابون تنظیم کے سربراہی جلاس میں شرکت کے لیے چینی وزیر آزم لیچیان کی پاکستان آمد آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے چینی وزیر آزم لیچیان کا پرت پاکست اقبال کیا چینی وزیر آزم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا سفارتی محاصفر پاکستان کی بڑی کامیابی ستائیس سال بعد بڑے فورم کی بیسوانی پاکستان کا اعزاز شنگائی تابون تنظیم کے سربراہی جلاس کل سے آخاز ہوگا بھارت چین روس ایران تاجکستان اور کرغستان کے وفود اسلام آباد پہنچ گئے روس کے چھہتر رکنی اور بھارت کے چار رکنی وفد کی اسلام آباد آمد اسیو کے ساتھ ممائندے چین کے پندرہ رکنی کرغستان کے چار اور ایران کے دو رکنی وفد کی بھی آمد اسیو کانفرنس پندرہ سے سولہ اکتوبر تک اسلام آباد میں ہوگی وزریعظم شہباز شریف سربراہی اجلاس کی صدارت کریں گے اسیو کانفرنس میں چین کے وزریعظم لی چونگ اور روسی وزریعظم میں خائل بھی شریک ہوں گے بیلارول کازکستان تاجکستان کے وزرائی آسم بھی شریک ہوں گے بھارتی وزریخارجہ جے شنکر اوزبک وزریعظم اور ایران کے اول نائب صدر بھی کانفرنس کا حصہ ہوں گے سیکیٹری جنرل ایسیو چونگ منگ کرغستان اور ترکمانستان کی کابینہ کے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن بھی شریک ہوں گے ڈائریکٹر ایسیو ایگزیکٹیو کمیٹی منگولیا کے وزریعظم اور دیگر شخصیات بھی شرکت کریں گی غیر ملکی مہمان پاکستانی میزوان اسلام آباد میں خصوصی سجاوٹ خصورتی بے مثال رکن ممالک سربراہان کی تصاویر آویزہ پر چمو کی بہار مختلف شارہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگانے لگیں ائرپورٹ سے شارہ دستور تک رنگوں کی بہار سیکیورٹی کے فول پروپ انتظامات جربان شہروں کی سیکیورٹی پاک فوچ کے حوالے میٹرو بس سرویس آج سے سترہ اکتوبر تک بند رہے گی اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹرافک کا داخلہ بند ہوگا ملپور سے ڈھوکری چوک کشمیر چوک اور سہیرینہ ہوتل تک سڑک بند راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک سہیرینہ ہوتل تک مری روڈ بھی بند مری اور بارہ کا حسیر راول پنڈی آنے والے کورنگ روڈ، بنی گالا، پاک روڈ راول ڈیم چوک کے ذریعے فیض آباد آ سکیں گے ایکسپرس پر فیصل لیبنیو سے زیرو پوائنٹ اور کورال چوک تک بند رہے گی اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹرافک کا داخلہ بند شنگائی تعاون تنظیم کے 28 برس مکمل معاشی ثقافتی تعاون رابطوں کا فیروف اور انصداد دہشتگردی اقدامات منشور کا حصہ 26 سپرل 1996 کو شنگائی تعاون تنظیم کی بنیاد رکھی گئی چین، کازکستان، کرغستان، روس، تاجکستان، بانی رکن ہیں اوزویکستان کی شمولیت کے بعد 2001 میں شنگائی تعاون تنظیم نام رکھا گیا پاکستان اور بھارت کو 9 جون 2017 کو تنظیم کی رکنیت ملی تنظیم کے مجموع ارکان کی تعداد 10 ہے تنظیم نے 2010 میں آسیان کے ساتھ تعاون کی یاد داشت پر دستخد کیے بیجنگ میں سی او سیکٹریٹ کا قیام 2003 میں عمل میں لائے گیا رکن ممالی کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی امن مشکیں 2005 میں ہوئیں شنگائی تعاون تنظیم کا بنیاد مقصد علاقہ عربابر، تجارت اور معاشی ترقی ہے چین اور روس کے اثر رسوخ کے باعث تنظیم عالمی سطح پر کافی پور اثر ہے پاکستان نے ریڈ ٹیپ سے ریڈ کارپٹ تک کا سفر تیک کیا پاکستان تنہائی کا شکار نہیں عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کی بہتری کا اطراف کر رہے ہیں ہمارا خواب ہے کہ جی ٹوئنٹی ممالک کی میٹنگ بھی پاکستان میں ہو پالیس ریٹ کم ہونے سے سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے مہنگائی 32 پیصد سے 6.9 پیصد پر آگئی وزیر اطلاعات اتا تارر کی نیوز کانفرنس اس سیو جلاس کے لیے قائم میڈیا سہولت سینٹر کا افتتح کیا پی ٹی آئی سے اپیل ہے کہ ایسے ماں کے پر احتجاز نہ کرے احتجاز چند دن کے لیے ماخر کیا جا سکتا ہے حکومتی ترمیم سے شخصی آزادی فتم ہو جاتی حکومتی مصبتے کو مسترد کر دیا تھا گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہمانگی پیدا ہو چکی یہ لمبی ایکسسائز ہے تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا ضروری ہے اٹھارویں ترمیم میں ہمیں نو ماہ لگے تھے چھبیسویں ترمیم کے لیے نو دن تو دیں کل بلاول بھٹو سے ملوں گا پھر نواز شریف اور پی ٹی آئی کے عادت سے ملاقات ہوگی سربراہ جی جو آئے مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو مساقی جمہوریت کی وعدوں پر سمجھتا کرنے کو تیار نہیں ہے شہید بین ازیر بھٹو کا وعدہ نفانا ہے پاکستان کو بچانا ہے شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیمکوریسی پر عمل درامت کا وعدہ کیا تھا اسی مساقی جمہوریت کے ذریعے ہم نے آمر کو بھگایا نف سی ایوارڈ دلوایا مساقی جمہوریت میں جن وعدوں پر عمل درامت نہیں ہوا ان کو پورا کریں گے ایک شخص جیل میں کہہ رہا ہے نہیں کیا ہم اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں اور اس وعدے سے پیچھے ہٹ جائیں بلاول بھٹو کا بین ازیر ہاری کارٹ کے افتتاحی تقریب سے خطاب ذرات میں ڈی ریگولیشن پالسی کو اہمکانہ پالسی قرار دیا ذرہ شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے زیادہ اہمکانہ مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا ذرہ شعبے کو ڈی ریگولیٹ کے بجائے ریگولیٹ کرنا ہوگا بلاول بھٹو کی تجمیز پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہنگا مہارائی کی نظر خرشی شاہ کی زرصداد پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم سترہ اکتوبر بروز جمعیرات آٹھوہ اجلاس ہوگا بریسٹر گوہر کے علاوہ سب پی ٹی آئی والے کمیٹی کا وقت ضائع کر رہے ہیں ایمل ولی کا مقالمہ عمری یوب کی جانب سے شدید ردی عمل کا اظہار اس بات کا کیا مطلب ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے عمری یوب کا عمل ولی سے سوال میں چیئرمن سے بات کر رہا ہوں آپ بھی چیئرمن کو مخاطب کریں عمل ولی کا جواب میں تو کبھی آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا کون بات کر رہا ہے اپسیشن لیڈر عمری یوب کے گفتگو این پی نے بھی اپنا آئینی مسابدہ کمیٹی میں پیش کر دیا این پی نے خیبر پختونخواہ کے نام تبدیلی کی ترمیم تجویز کر دی آرٹیکل ون میں ترمیم کر کے لفظ خیبر کو ہٹایا جائے این پی کی تجویز سینیٹر شہری ریوان ڈاکٹر آسم حسین کی سندھ ہاؤس میں ایم کیو ایم وفت سے ملاقات آئینی ترمیم کی معاملے پر اتفاق رائے اور شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق ایم کیو ایم وفت میں گوونہ سین کامران ٹیسوری ڈاکٹر فاروق ستار امین علاق موجود چہری ریوان نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنے آئینی مصبیدے پر اعتماد میں لے رہے ہیں ایم کیو ایم اور ٹیپوس پارٹی کا پرانا تعلق ہے بھارتی صحافی برکہ دت کی نوازشریف اور مریم نواز سے ملاقات برکہ دت نے کہا بھارتی وزر خارجہ جائش انکر کا دور ہے بھارت اور پاکستان میں دلچسپی سے دیکھا جائے گا وزرالہ پنجاب مریم نواز کا شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرکہ کیامت کا خیر مقدم پاکستان میں سربراہانے مملکت کیامت خوش آئند ہے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاسے باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے ایسی ایو کانفرنس کا انعقاد قوم کے لیے باعث سے احساس ہے باہمی تعاون سے معاشی ترقی کے احضاف پورے گئے جائیں گے ایسی ایو کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی وزرالہ پنجاب مریم نواز وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو بانی سے ملاقات کی درخواست کا جائے سے لینے کی اقین دہانی کرائی ملاقات کی اجازت دینے کی اقین دہانی نہیں کرائی ترجمان وزارت داخلہ کی وضاحت اپنے بیان میں کہا کہ بیرسٹر گوہر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو ختمے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ سے بیرسٹر گوہر کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ایسی ایو سربراہی کانفرنس اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں جیل میں تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ہے کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دہرے میار اور امتیازی سلوک کے زمرے میں آئی گی کل ڈی چاک میں احتجاج ہوگا یا نہیں وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے اہم مشابرتی اجلاس طلب کر لیا عرقی نے قومی اور صوبہ اسیمبلی سمیت دیگر رہنماؤں کو شرکت کرنے کی ہدایت احتجاج کے بارے میں تمام رہنماؤں کو اعتماد میں لیا جائے گا موسیقی